اسلام علیکم ملکم بیکٹو مائی چینل مشلز ورڈ میرے سب کا ویلکم اور جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں ان سب کا بھی بہت بہت ویلکم اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو آج میں چھت پر ٹیلری تھی تو موسم بہت زیادہ اچھا تھا میرا دل چاہے گھنٹ پینے کو بھی چاہ رہا تھا ہیتنے میں میرے میں نے اپنے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا کچھ نئے پتے آ رہے تھے اور کچھ خراب ہو گئے تھے بہت زیادہ یہاں گلاب کے پتر کی دو کلیاں پی بھی بس نکلی ہیں اور میں ڈیلی انہیں توڑ لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہاں پر کچھ ایسے پودے بھی ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا فیلمی سیل بنانے کی کوشش کی لیکن انفرچنیٹی نہیں بنا تھوڑا سا خراب ہوئی گیا تو خیر میں نے سوچا کیوں نہ شام کی چائے پی لیں اور پھر ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی گر لوں آپ کے ساتھ باتیں کیا کرنی ہے میں ایک چیز سوچ رہی تھی میں نے ایک چیز پڑھی کہ دیمک زدہ محبت ایک ناول ہے یہ سائمہ کرم کا اس میں سے ایک تباہ سائی ہے اس کو میں نے پڑھا یہاں پر اتنے میں میری چاہے آگئی تھی تو میں نے چاہے پینا بھی شروع کر دی ساتھ ساتھ تو چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں نے کیا پڑھا کہتے ہیں کہ اس ناول میں اببہ ایک گل تو بتا تجھے اپنے کام سے عشق ہے تو پوری محنت اور لگن سے پانڈے برتن بناتا ہے پانڈے مطلب جس کو اردو میں برتن کہتے ہیں پھر بھی کسی نہ کسی میں کوئی خرابی تو رہے جاتی ہوگی یہ پتہ نہیں کوئی جیسے کہلیں سرائیکی زبان ٹائپ کا کچھ اردو اور یہ پنجابی مکس کر کے یہ بنائی گئی ہے مطلب اس زبان میں یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اببہ ایک گل تو بتا کہ تجھے اپنے کام سے عشق ہے تو پوری محنت اور لگن سے پانڈے بناتا ہے پھر بھی کسی نہ کسی میں کوئی خرابی تو رہ جاتی ہوگی اور پھر کہنے لگی کہ اببہ میں سوچتی ہوں کہ کیا نقصان والے پانڈوں کا بھی کوئی خریدار ہوگا اببہ نے کہا ہاں پتر بس چھوٹی سے گاگڑ ہے کہ جس کا مو تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا تھا اسے بھی ابھی تک کسی نے نہیں خرید لیکن کوئی بات نہیں کوئی نہ کوئی اسے بھی خرید ہی لے گا تو کہنے لگے کہ اللہ دیتا کے لہجے میں جیسے ایک امید اور یقین کا ابھی بھی جہاں آباد تھا کہتے اببہ تو اس گاگڑ کو پھینک کیوں نہیں دیتا اس نے انتہائی ایک اسنسائے انداز میں مشورہ دیا لے میں اپنی بنائی چیز کو کیوں پھینک دوں میرے محنت کا شاتونے سے پوری محبت لگن اور محنت کے ساتھ بنایا ہے تو اس کو پھینکنے کو دل کیسے جاہے گا میں اپنی بنائی چیز کو کسی اور کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ ہزار پچ شکل ہی کیوں نہ لیکن مجھے تو اچھی لگتی ہے مجھے کسی اور سے کہہ لے نہ دینا اللہ دیتا جمیلہ مائی کی طرح شکر و کنات کی نعمت سے مالا مال تھا اب پھر اس کا مطلب ہے کہ جب تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ایک چھوٹی سی گاگڑ سے اتنا پیار ہے تو میں کتنی عجیب مزیقہ خیز کیوں نہ لگو لیکن اس رب کو تو سکینہ گبرا سے پیار ہو گیا نا سکینہ ایسی باتیں نہ کیا کر اللہ دیتا کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا تھا اللہ دیتا کو اپنی ساری مخلوق جو کہتا ہے کہ اللہ کو اپنی ساری مخلوق سے بہت پیار ہے وہ بندے کی شکل سے نہیں اس کے عمال سے پیار کرتا ہے ہم لوگوں کو بہت جلدی جج کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ جنتی ہے یہ دوزکی ہے ہمیں نہیں بتا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہے کرتے ہیں کہ ہمیں نہ بس اپنا ایمان پکتا رکھنا چاہئے اور اللہ کے ذات پر کبھی شک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے بہتر سے بہترین کرنے والا ہے مجھے سائمہ کرم کا ناول پڑھ کے اتنا ہوا کہ مجھے یہ ناول پورا پڑھنا چاہئے مجھے یہ چھوٹا سے ایک اکتباس اتنا اچھا لگا تو یقیناً اس ناول میں اور کتنی بہت سی اچھی چیزیں ہوں گی جو بہت اچھی ہوں گی میں کوشش کروں گی کہ جس ناول میں مجھے جو جو اچھا ملے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ تھی ہماری شام اور کچھ باتیں کیونکہ مجھے جو پڑھ